بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی جاء بس صدق و صدق بہیم اولائی کا امر متقون لہم یساؤن اگل دردہم ذالک جزاء المحسنیم وحدہو لا شریف ذل جلال و اکرام دی حمد و صنا دیوال بے سمار لا تعداد درود و سلام آمینہ دے لال پیغمبر بے نسال محبوب رب ذل جلال شفیع المجنبین رحمت للعالمین سیدنا و امامنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذاتِ گرامی لے آجدہ اے خطبہ جمعہ اُس ہستی دے نام دے نال منصوبے پوری کائنات دے مردہ دے اندر جدو آمینہ دے لال علیہ السلام دے کھولو پوچھے آ گیا کہ پیار کے دے نالے آمینہ دے لال نے فرمایا میرا پیار ابو بکر صدیق دے نالے رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا میرا خلیل اللہ دلی دوست جگری دوست اللہ اگر دنیا تے میں کسے انہوں اپنا خلیل بنانا ہندہ تے وہ ہستی دا نام ابو بکر صدیق ہندہ رضی اللہ تعالی عنہ اور آمینہ دے لال نے فرمایا فرمایا دنیا تے جن نے میرے تے جیڑا جیڑا احسان کیتے ہیں میں سارے ہندہ بدلہ چکا دیتے ہیں ایک شخصیت دا بدلہ میں نہیں دے سکیا اور سوالہ رب دے گا سونے ہوں اوک کیا دی شخصیت ہے فرمایا او میرا ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالی عنہ میں قربان جاؤں کون ابو بکر انہ دا نام عبداللہ ابن ابو کو حاف ہے انہ دی کونیت ابو بکر ہے لکب صدیق ملے ہے عطیق ملے ہے غور فرمان ہے عبداللہ دا مطلب ہے اللہ دا اللہ دا مندہ آگے چلیئے ابو بکر دا مانی جلدی کرنے والا پیس قدمی کرنے والا اسلام قبول کرندے اندر جلدی بھی کیتی اور سب تو اگے پیس قدمی بھی کیتی نیکیاں دی اندر سب تو آگے اگر چندے دی باری آئی سب تو آگے اگر جناب گوائی دی باری آئی سب تو آگے اگر نبی دی سہادت دی باری آئی سب تو آگے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی بار بار نہ کہنا بھے اے اوہ ہستی ہے آمینہ دے لال خود جیدیاں تعریفہ کردے رہنے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہو ہون آئیے انا دا لکل صدیق دے آتی کہ صدیق دا مانا کی ہے الکموس دے اندر لسان العرب دے اندر دو کتابہ عربی لغت دیاں اٹھائیے اصدیق صدیق 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 اوہ صدیق انہو آن دے انہیں جیڑا بہت زیادہ تصدیق کرنے والا ہوئے ہمیشہ سچ بولنے والا ہوئے اور اپنی بات دی تصدیق جدوں کریں اپنے عمل نہ کریں اے اوہ ہوا ہے جگلہ نہ چھڑے گل کر کے انہو اپنے عمل دے نال ثابت بھی کریں انہو صدیق آن دے انہیں اللہ اللہ اور صدیق لکم کی تو ملے ہے وَا سُبْحَانَ اللَّهُ آئیے میں قرآن پاک دی آیت پڑھا اور اپنے مضمون نو چلاوا صدیق دسا یا تیق دسا اور میں عبداللہ تو ابو بکر ابو بکر تو صدیقی دا سبھتو عنو سناوا حضرت ابو بکر صدیق دا رضی اللہ تعالی انہو آئیے قرآن پاک دی آئے سنو اور اپنا مضمون چلاوا اللہ ذوالجلال دا قرآن اللہ فرما دینے وَالَّذِي جَا عَبِسْصِدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ اولائی کا ہم المتقون اللہ اللہ کہون ابو بکر شدیق رضی اللہ ہوتا اللہ انہو حضرت حکیم بن سعد رحمت اللہ اللہ تعبین کہنے لگے میں حضرت سیدنا علی المتضاد کولو سنے آئے وَائِ عَلِی دیا عظمتہ بیان کر دے آئے ابو بکر نو گالیاں دینے والے علی دا مقام بیان کر دے آئے ابو بکر دے تانو تصمی کرنے والے ابو بکر دے خلاف زبان دا رازی کرنے والے احادیث سن لے راوی ابو بکر صدیق دی شان دے حضرت علی نے علی رضی اللہ تعالیٰ انہو کولو سنے آئے حضرت حکیم بن سعدان دینے علی فرما دینے انزلا 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 اسم ابو بکر من السماع السدیر تبرانی قبید دے اندر مجمع زوایت دے اندر حضیث موجود ہے حضرت علی المتران رضی اللہ تعالیٰ انہو آدینے اے رابو بکر نو لکر صدیق ملے اے زمین تے کسے نے عطا نہیں کیتا زمین تے کسے نے نہیں دیتا نہ یہ لفظ صدیق دے لکر صدیق صدیقی اے دا طمگہ ملے صدیقی اے دی عظمت ملی ہے صدیقی اے دی ڈکری ملی ہے صدیقی اے دا طرح انتہاز لبائے اور علی المتضادی زبانی ہے یہ دے رابی شکاہ نے فرما دینے انزلا اسم ابو بکر من السماع السدیر ابو بکر نو صدیق دا لکب ملے آئے تے اسمانہ تو ملے آئے اللہ 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 لکب اسمانہ تو ملے آئے اللہ اور عطیق دیاں گلہ کرا اس میں عطیق لکب عطیق کی تو ملے آئے اور ادا مطلب کیے ازاد کیتا ہویا یا جنو ازادی مل جائے انو اتیک آنے نے آمینہ دے لال تصریف فرمانے وَا سُبْحَانَ اللَّهَ سَيِّدَا آئِسَا صدیقہ تیبہ تاہرہ آبیدہ زاہدہ زاکی مزکیہ رضی اللہ عنہ حاضراتِ آئسہ بے انکردیانے آمینہ دے لال تصریف فرمانے اتنوں ابو بکران دینے آنے آئیسہ تا رضی اللہ عنہ آنے آبا بکران دخل علا رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلمہ فقالا آرتا عطیق اللہ من نار فَا يَوْمَ اَذِنَ سُمْمِعَا عطیقہ جہاں میں ترمدی اندر حدیث موجود ہے حضرتِ آبو بکران دینے آمینہ دے لال تصریف فرمانے آقا نے وے کے آئے آقا وے کے آنے آنتا عطیق اللہ آئے مینن نار وے ابو بکر اللہ ذل جلال نے تینوں جہنم تو عداد کب دیتا ہے اللہ نے تینوں جہنم تو عطیقہ دیتا ہے حضرتِ امہ جی ایسا فرمان دیا نے اس دن دے بعد میرے ابو نوں لوگ کی عطیقہ کے بلان لگ دے واہ سبحان اللہ جنہوں نبی بلائے قدیعہ کے میریاں تصدیقہ کرنے والے جنہوں سے آپ بلائے کہنے شریعتی تصدیق کرنے والے صدیقہ کے بلائے جنہوں نبی بلائے آتی کہ کے بلائے جہنم تو عزاد ترے آجاند ہے سیابا آتی کہ کے بلائے جہنم تو عزادیاں وانوالائے اللہ اللہ میں قربان جاوا کہنے ابو بکر شریعتی رضی اللہ تعالیٰ انہو آمینہ دے لالی صلاة والسلام اپنے سیابا نو دسیا کر دے زمان یہ ابو بکر اوے جہنم لوگ کی میریاں مخالفتاں کر دے زمان میری تصدیق کردہ زیدہ ابو بکر صدیق کردہ زیدہ اللہ اللہ یہ میرا حدیثیں بھاگ دے الفاظ تے غور کرنا حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ انہو روایت دے راوی نے اور اے حدیث بخاری دے اندر موجود ہے آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجلس دے اندر ابو دردہ بیٹھے انہیں اور بیان کر دے انہیں آئیے حدیث پاک دے الفاظ تے غور کرنا انہو ابی دردائی رضی اللہ عنہ کالکن دو جالسن اندن نبی صلی اللہ علیہ وسلم از اکبل ابو بکر آخدا بے طرفیل سو بے حتی ابدا ان رکبتی فکالن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اما صائب کم فقد غامر فسلم وکال انی کانا بینی و بین ابن الخطاب شیون فاسرعت علیہ سمنا دمت بے فسعلتو اے یغفر علیہ فعبا علیہ فاکبالتو علیکہ فکالا یغفر اللہ لکھ یا ابا بکر سلاس سمنا ان امرہ نا دیم فادا منزل ابی بکر فسعلا سمنا ابو بکر فکالو لہا فاطا ایلن نبی سل اللہ سل اللہ علیہ وسلم فسلما فجعل واجہ نبی سل اللہ علیہ وسلم یا تغامر یا تغامر مأغر حتا اشفا کابو بکر فجسا علیہ رکبتا یا فکالا یا رسول اللہ سل اللہ علیہ وسلم آنکنتو عظلم مرتی فکالا نبی سل اللہ علیہ وسلم ان اللہ باعثنی ایلیکم فکلتو مکزبتا وکالا ابو بکرن صدکار وواسانی بنفزئی ومالی فالا تم تارکلی ساہیبی مرتی فماغوزی بادہ آمینہ دے لال علیہ السلام و السلام دے کول حضرت ابو دردہ بیجے نے فرما دینے اچانکین ایدرو ابو بکر شدیق اندھے نے ابو بکر شدیق نے اپنی چادر ایک سائر تو اج چکی ہوئی ہے اور گھٹنے تک پندلی ننگی ہے چل دے آ چل دے آ آمینہ دے لال علیہ السلام دے کول آئے نا جگہ دے بیر اپنے یار نو پریشان دیکھے آئے آقا فرما دینے میرا یار انج جاب دائے کسینا آج چگڑا کر کے آگے آئے انج جاب دائے کسینا میرا یار دا چگڑا ہو گئے آئے آمینہ دے لال علیہ السلام و السلام کر دینے اور آکے قریب بیجان دینے اللہ دے نبی جی امر دے نال میریاں تلق علامیاں ہوئی آنے اللہ دے نبی جی میرے کل جلدی دینا امر نو سخت سست کے آگے آئے حضور جدو میں گلان کر لئے آنے اندروں آواز ہوں دیے ابو بکر انج نہیں سیکھ کرنا چاہیدہ اللہ دے نبی جی اسے بہلے میں امر کو نو معافیاں منگیاں امر کو نو معذرتاں کی دیاں اللہ دے نبی جی امر نے منو معاف نہیں جے کیتا امر میں نہ گلی نہیں کر رہے یا میں تو اڈے تر بات دے اندر آگیاں آمینہ دے لال نے کول بٹھا لے آئے آقا فرما دے نے یا غفیر اللہ اللہ عبو بکر امر میں تر بات آمینہ دے لال نے جمعہ بولی آئے انہی دین نو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نو اپنی گلتی دا احساس سندا ہے ابو بکر میرے کولو مافیاں منگ دا گیا ہے میں ابو بکر نا سدھے مغال کیوں نہیں کیتی ہے جلدی نل ابو بکر دے کار چلے جاندے نے جا ابو بکر دا دروازہ کٹ کٹ آیا ہے ابو بکر کی تینے اور نا دسیا کار موجود نہیں جلدی جلدی دوڑے دوڑے آمینہ دے لال دی مجلس دے اندر آن دے نے آ کے وے کھے آئے ابو بکر آمینہ دے لال دے کول بیٹھے نے آمینہ دے لال نے عمر ولے وے کھے آئے جگان دے پیر دا چیرہ گسے نہ رنگ سرخ ہو جاندہ ہے ابو بکر شدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں جلدی نہ کہن لگے حضور عمر نو کو جناکے ہو مردی گلتی نہیں گلتی میں ابو بکر دی ہے اللہ اللہ دو مرتبہ گلہ کی تینے آمینہ دے لال علیہ السلام نے کوئی جواب کوئی نہیں دیتا مجلس دے اندر آمینہ دے لال ایک جملہ بولے آئے آقا فرما دے نے اِنَّ اللَّهَ بَعْسَنِي اللہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تُسھی میری گالدی کدھی تجدیق نہیں شکی تھی میں نو ہمیشہ ہی گلتہ آن دے زو میری آن گلانوں گلتہ ثابت کر دے زو لیکن واہر روئے زمین تے ابو بکر جی میرے پیچھے پیچھے تُریا پیردہ جی تے آن دا زی آمینہ دا لال جو آن دا ہے ساتھ کہہ رہے ہوئے واہد ابو بکر صدیق زی یہ دو پورا دنیا ہی میری مخالف زی ابو بکر میرے نال نال تُریا پیردہ منو آن دا زی اللہ کو آمینہ دے لال دیا مخالفتہ نہ کرو اے محمد جو کہیں دا ہے ساتھ کہیں دا ہے واللہ زی جانا ابی صدق ہے وَسَدَّاكَ بَعِی وَعُلَائِكَ هُمُ الْمُتَقُونَ جَدْو سَارَي مِرِيَا مُخَالفتہں کار دے ساتھ وہ دو ابو بکر میرے تصدیقہں کار ریاضی اللہ اللہ تے آمینہ دے لال اے وی جملہ بولے آنا آقا فرمان دے نے اے لوکو منو ایک گلدہ جواب تے دے ہونا اے اوئی ابو بکر ہے وَوَا سَانِ بِنَفْسِ جَئِي وَا مَالِهِ میری وجہ تو سب تو پہلوں مار پائی ہے تے ابو بکر نوں پائی ہے اپنی تلی تے جان رکھیں مکے دیاں گلیاں اندر میرا پیغام لے کے پھیردہ سی اپنا مال میرے تے لوٹان دا سی تے مکے والے ہو آرے عمر تے میرے ساتھی ہو کیا تسی میری وجہ تو میرے یاد دا پچھا نہیں چھڑ سکتے اوئی میری وجہ تو میرے یاد دیاں گلہ تو در گزر ہی نہیں کر سکتے میری وجہ تو میرے یاد دیاں گلہ دوں تسی اگنور نہیں کر سکتے میری وجہ تو میرے یاد دوں اپنی جناب میرے یاد دی گلنوں اے تھنڈا جناب اپنی میرے یاد دی گل تو در گزر نہیں کر سکتے آمینہ دے لال نے جملہ بولے آنا جاؤ تاریخ اٹھا کے دیکھو آمینہ دے لال دے جملے تو بعد ابو دردہ آمدے میں قدیس زندگی دے اندر ابو بکر نو دوبارہ کسے نے ستایا ہی نہیں کون ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں قربان جام آمینہ دے لال علیہ السلام جب ہمیں کوئی موقع آمد ہے ابو بکر ولتے آمد جامدہ آمینہ دے لال دے ہی نہیں اللہ ذو جلال دا تے آنوی ابو بکر علے اللہ ذو جلال دے ہی نہیں جبریل دا تے آنوی ابو بکر والے آمینہ دے لال میراج دی راتی گانے میراج دی راتی سفر کرنے آوازوں دیے صبحان اللہ دی آسرال بے عبدی لیلہ من المزجد الحرام لیلہ من المزجد الحرام لیلہ من المزجد الحرام اللہ دی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا راب دا پیجیا ہویا ہوں دا جناب آمینہ دے لال نو لے گیا مزجد اکسادہ کا اور جنبیاں سہران کرائیاں اور بابا جی نے ترجمہ کی دیسو تیرن شدیق فروق ہوری موچوک چوک ویندے سارے نبی تو دو رکدہ بڑا جا چوپ کر کے اچھو تیرن شدیق فروق ہوری تو فلکان تے آ جا چوپ کر کے و جنت دینیاں نکلان چیکانی آج رات میرا جا اڑی کانی میرے ملک تے ہورا انتظار کرن پیارا مکڑا دکھا جا چوپ کر کے تو عبد میں معبود تیرا تو عبد میں معبود تیرا تو ساجد میں مسجود تیرا میرے سامنے آتا ہی یا تسند دو قبول سنا جا چوپ کر کے تے لہ جا تو فا پانجر نماز آندا لے جا تو فا پانجر نماز آندا والا سکھ جا اجازہ نیا آزاندا سام سام سنے گناہ گار امت نو بخش سا جا چوپ کر کے آمینہ دے لال نے بسدے اقصادیاں سے آفتاں کی تیاں آمینہ دے لال نے نبیاں دی امامت کرائیے آقا پہلے دو جے تیجے چوتھے پنجوے چھے میں ستویں اسمار آقا صدرات المنتحہ تک گیا نے رابنا گلنا کی تیاں آمینہ دے لال واپس آ رہا نے آوندیاں آوندیاں رستے دے اندر خیال پیدا ہندائے اللہ اللہ لوکانو جا کے دس آنگا لوکی دے پہلو ہی میریاں گلانی مندے آئینا بڑا سفر میں بیان کنوں کرنا ہے اوہ جبریل ہے منو اے تے دسنا اتنا بڑا جڑا موجز آئے میں کنوں جا کے دس آنگا رات و رات سمانا نیا سہران کر کے آیاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہو دے بارے جبریل دا صدہ نشانہ جاندائے جبریل کین لگے سونے ہوں پریشان ہون دی لوڑ کوئی نہیں تپرامی او صدے اندر مجموع زوایت دے اندر حدیث موجود ہے آقا فرما دے نے انہ قومی لا یو صدے کونی وقالا لہو جبریل یو صدے کونکا ابو بکر وہوہ سدی حضرت ابو حریرہ روایت دے رابی نے آقا فرما دے نے جبریل ایس موجز دی تصدیق نے کرنی ہے جبریل آن دے نے سونے ہوں پریشان ہون دی لوڑی کوئی نہیں ابو بکر ہے وے نا جنہوں اللہ نے صدیق بنایا ہے تو ہڈیاں تصدیقاں کرنے ہی اللہ نے ابو بکر نوجو بنایا ہے تو اسی جا کے گل کرنی ہے ابو بکر نے تصدیق کرنی ہے اللہ اللہ پھر او میلا بھی آیا نا آمینہ دے لال آئے آکے جگہاں دے پیر نے اعلان کیتا ہے ابو بکر نے کرنا نل سنے ہاں کوئی نہیں جو آکے دسن والے ہیں دشمنہ نے ابو بکر نا گلنا کیتے ہیں ورہ دیل اندر گلے ہوئے ہر کال دی تصدیق ابو بکر کریا ہوں دا ہے آج مزا آئے گا آمینہ دے لال کلو گلنا سن کے نبی دے دشمن ابو بکر دے کول گا آنے آندے نے ابو بکر تیرا نبی جدوں میں موچو گل کر دا ہے تو اسے میرے مان لینے اے بھی مان لینے گا آئے کی آئے تیرا نبی آندے میں رات و رات مزد یکساج گیا آمار وہ تو ستنس مانا دی شیر کی تی ہے جنت دیکھی یہ جنتیاں شیر دوزک دے مشاہدے کی تین اے بھی مان لینے گا ابو بکر آندے نے سن کے کہے دے کلو آئے ہو اے اپنے کنانا تیرے یار محمد کو نہ سن کے آئے سل اللہ علیہ وسلم ابو بکر آندے نے وہ کملے ہو جی آمینہ دے لال کلو سن کے آئے ہو دے آقا پھر سیر ضرور کر کے آئے آمینہ دے لال علیہ السلام دے کول آئے جکان دے پیر نے ابو بکر نبی کھیا آقا اٹھ کے کھلو گانے ابو بکر میرے بارے کوئی گل نہ پہنچیا ہوں ابو بکر نے جملہ گیڑا بھولیا اے نہیں آکھے آ سونے آ تسی ساتھ فرمایا ہے اے نہیں آکھے آ تسی واقعی سیر کر کے آئے ہو اے نہیں آکھے آ سونے آ دعا دے دے یقین پورا ہے آقا اٹھ سلام دے بارے ابو بکر دا جملہ کی ہے آمینہ دے آسہ دو آنہ کا رسول اللہ سونے آ جدو اللہ دے رسول ہی مل ہے تے پیچھے گل کیڑی رہ گئی ہے آسہ دو آنہ کا رسول اللہ سونے آ میری گوائی ہے میری تصدیق ہے تسی اللہ دے رسول ہو جیڑی گل بھی کرو گے گل باد ویچ کرو گے میں ابو بکر دیا تصدیق آج تو ہی کرنا اللہ اللہ کون ابو بکر صدیق ہے واللہ دی جان اب اس صدق وصدق بے اللہ ہی کا ہم المتاکون واہ سبحان اللہ ابو بکر میں صد کے جان تیرے تصدیق کرن دے انداز دوں ابو بکر نے جیتے بے کے آئے آمینہ دے لال دیا تصدیقہ کی دیاں اللہ اللہ ان اروات بن زبیر رسی اللہ ان کالا سال تو ابت اللہ ابن امر ان اشت مہ سان موسر کور بے رسول اللہ کالا رائی تو اکبہ تبنے ابی معیدن جاہا ایلن نبی سل اللہ علیہ و سلم موسیقی 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 اے بخاری دیندر حدیث موجود ہے حضرت اروہ بن زبیر رضی اللہ او تالہ ان روایت دیراوی نے بیانوی کردینے نال حضرت عبداللہ ابن امرد کولو عبداللہ بن امرد کولو سوال وی کردینے آندینے عبداللہ ایک گلدہ جواب تے دیونا کتیوے کھیا ہوئے نبی تے انیاں تکلیف آئیاں نے آمینہ دے لال تے انیاں سختیاں آئیاں بہت بڑی تکلیف آمینہ دے لال تے توہٹے وندیاں کیری آئی آندینے اسی ویخ ریزاں مسجد دے اندر آمینہ دے لال نماز ادا کر رہنے جگان دے پیر نے ہاتھ بننے نے آکالی سلام نماز پر رہنے الحمدللہ رب اللہ عالمین آکا نماز پر رہنے یدنوں اکبہ بن ابی مہی توندھائے یدنے ہاتھ دے اندر چادرے جگان دے پیر لئی سلاة و سلام دے گلے اندرے نے چادر پا کے بٹ چارنے شروع کر دیتے ہیں آکا کو لو سالنہ مسکلو جاندھائے آمینہ دے لال قریبے کہ آکالی سلام نم قتل کر دے ہوئے ایتنوں جناب ابو بکر شدیق آگا نے آکے اکبہ بن ابی مہی تنوں تکا دین دے نے زمین تے سٹے آئے چادر اتاری ہے تے آمینہ دے لال قریبے سلام دے سا سوکھا ہندائے حضرت ابو بکر شدیق مکہ دے کافرہ والے موکر لے آئے آپ فرما دے نے آتاک تولونا رجولا آئے اکولا ربی اللہ آتاک تولونا رجولا آئے اکولا ربی اللہ اور ظالموں اور شخصیت نو قتل کرنا چاندے ہو جیدہ دعوی ہے وے میرا رب اللہ ہے میرا داتا اللہ ہے میرا حاجت روا مشکل کشا اللہ ہے میرا بگری بنانے والا اللہ ہے کولو ہو واللہ ہو آہد اللہ ہو سمد لم یلد ولم یولد ولم یکلہ ہو کفون آہد اور کیڑے ویلے یاد آگئے یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ اور نبیوں نے توہید ہم کو سکھائی جسم اپنا پتھروں سے زخمی کرا کے آتاک تولونا رجولا آئے اکولا ربی اللہ اور نبیوں نے توہید ہم کو سکھائی جسم اپنا پتھروں سے زخمی کرا گئے اور وہ کہتے تھے لوگو پڑھو لا الہ پڑھو لا الہ اور وہ کہتے تھے لوگو پڑھو لا الہ خدا کے سوا کوئی داتا نہیں ہے اللہ اللہ غور فرمان دے آجانا ابو بکران دے اینو قتل کرنا چاہدے ہو جدی تصدیق میں کام ناما سوائے رابطے کسے دا پیغام ہی نہیں دیندہ اینو قتل دے ترپیہ ہو گئے ہو اللہ اللہ تصدیق میرے ابو بکر نے کی دیا کان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں رب کہہ رہا ہے میں والدی جا اب اس صدقے آیا لے کے انو والا سچ لے کے آیا لے کے انو والا اجی بولو جنہوں یقین لے کے انو والا سچ لے کے آیا تبارک اللہ نزل الفرقان اللہ عبدہی لے کے انو والا آمین دلال سچ لے کے آیا وہ صدقہ بہی لے کے انو والے سچ دی تصدیق کیتی دے ابو بکر صدیق نے کیتی صدیق نے آکھے آیا کچھ ہی بولو اللہ نے آکھے آیا تے آمین دلال علیہ السلام دی زبانی رب ایک اور جگہ دے فرما رہا ہے اللہ فرما دینے وَمَنْيُوتِ اللَّهَ وَالْرَسُولِ فَأُولَائِكَ مَا الَّذِينَ انام اللہ علیہم اللہ نے صدیق آکھے آیا تے تھلے آجاؤ آمینہ دلال نے صدیق آکھے آیا کمیں آکھے آیا آمینہ دلال اہد پہاڑ دینے حضرتِ انز رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت دے راوی نے اور بخاری دے اندر حدیث موجود ہے آقا تصریف فرمانے اہد ہلن لگ بیند ہے اہد ہلن لگ بیند ہے آمینہ دلال نے اڈی ماری ہے تے اہد نو دبگا مارے ہے اہد پہاڑ نو آمینہ دلال دبگا مارے ہیں آقا فرمان دینے او سبوت اہد فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيُن وَصِدِّقُن وَشَہِدَان ابو بکر صدیق بھی اہد دینے عمر فاروق بھی اہد دینے حضرت عثمان بھی اہد دینے آمینہ دلال بھی اہد پہاڑ دینے آقا فرمان دینے اہد روک جا روک جا ٹھہر جا اہد حرکتہ نہ کر اہد تے نو نہیں پتا تیرے تیک آمینہ دلال نبی موجود ہے دوجہ ابو بکر تے دو شہید کھڑے نے اللہ اللہ ابو بکر نو صدیق آکھے آ فرمایا نبیون صدیقون ابو بکر صدیق بھی اے نبی بھی اے شہید بھی اے آئیے دوجی حدیث ہے ایک دن ابو حریرہ روایت دے راوی نے مسلم دیندر حدیث موجود ہے حضرت عامینہ دے لال ابو بکر عمر عثمان علی تلہ زبیر سارے ہرانہ میں پہاڑ دینے جتے وہی آئین اس پہاڑ دے موجود نے پہاڑ دے پتر ہل دینے آمینہ دے لال نے دبگا مارے آر فرمایا اے پہاڑ رک جا تینوں نہیں پتا تیرے تے سوائے نبی صدیق تے شہیدان تو ہو رہے ہی کوئی نہیں ابو بکر نو اہد پہاڑ دے وی صدیق آکھے آئے ہیں ابو بکر نو سرہ پہاڑ دے اتے کھلو کے وی آمینہ دے لال نے صدیق آکھے آئے ہیں اللہ اللہ اور آمینہ دے لال کو لو جدوں میں پوچھے آگیا آمینہ دے لال نے ابو بکر دیا عظمت آبیان کی دیا اور آمینہ دے لال پوری امت دے اندر افضل قراب دیتا ایک دن آمینہ دے لال تشریف فرمانے سیاہ بادہ جمکڑا لگا ہے ایک بی بی آگئی آگئے آگئے دی یہ سونے ہیں میرا آم مسئلہ ہے حال فرما دے ہو آپ مسئلہ ہے حال فرما دے ہو آقا فرمانے نے بی بی کل آ جائیں بی بی کل آ جائیں اللہ اللہ یا آقا نے فرمایا فیر قدی آئیں بی بی آج نہیں فیر قدی آئیں تے حدیث دے الفاظ پتا کی انہیں بخاری دی حدیث ہے حضرت محمد بن جبیر بن مطم رضی اللہ محمد تعبی نے جبیر بن مطم دے پتا نے جبیر بن مطم سیابی نے محمد آنڈے نے میرے ابو جبیر آنڈے نے اسی بیٹھے آتا تی مراعا تن نبی سلاللہ علیہ وسلم فا امرہا انترجہ الیئے کالا تہارا ایتا انجیتو والا ماجد کا کا انہا تکول الموتو کالا اللہ متجدین فاتی اباب بکر ابو بکر کے تانو تشنیق کرنے والو اے میں لوگاندے نے ابو بکر کتے خلافت دا حق دار سی کنے کے ہے ابو بکر نے خلافت ملنی چاہی دی سی ابو بکر نے خلافت دے قبضہ کیتا ہے نعوذ باللہ علی آزم باللہ حدیث میں واضح ایک دو حدیثہ پڑھا گا فیصلہ تو سی آپ کرنا ہے نیوٹل ہو کے کرنا ہے جذبات دے اندر نہیں ابو بکر دی محبت دے اندر نہیں حدیث دے الفاظ نے بی بی نو آکیا بی بی پھر آجائیں بی بی آن دیئے سونے ہو جہے پھر دوبارہ آئی تیت تسی نا ملے جو بہر پتا کی آن دے نے فرمان دے نے بی بی رکھ مطلب ایسی سونے ہو میں دوبارہ آواں تیت تسی رابنو پیارے ہو گئے ہو تیت پھر میرا کی بنے گا آمینہ دے لال نے فرمایا اللہ متاج دینی بی بی اگر میں نہ ملا اگر میں دنیا تے نہ ہما فاتی اباب بکر دے نو منصب خلافت لپے گا دے ابو بکر لپے گا ابو بکر نو آکے پوچھ لئیں ابو بکر نہ ڈسکس کر لئیں ایک گال ہے اگر سونے خلافت میرے ابو بکر دیئے ہیں میں قربان جاواں آمینہ دے لال بی مہاب نے اٹھے یا نہیں جاندہ چلے یا پھرے یا نہیں جاندہ آمینہ دے لال نے ستہ کمیاندہ پانی اپنے سیرتے بہایا ہے آقا الاسلام پوچھ دینے سیابا نے نماز پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی سونے یا تو ہٹائی انتظار ہے آقا الاسلام نے فرما ابن ماجہ دی حدیث ہے مرو بی لالان فلیو ازن ومر ابو بکر فلیو صلی بن آمینہ دے لال فرما دینی ایسا بی لال نو اجدر کر دے ہو جا کے ازان پڑے ابو بکر نو کہہ دے ہو ابو بکر امامت کا رات ہے ہم ماجہ دیانے سونے ہو ابو بکر بڑا رقیق و کلب آدمی ہے تو آدھا مسلح وے لاوے کے گا ابو بکر کو لو برداشت نہیں ہونا آمینہ دے لال فرما دینے تو سی میرنا یوسف والیاں دی طرح کیوں کر رہیا ہو میں محمد دا درے زبان نبو دا درے ونہ جمع دا ہوا ما زلہ سائے بکم وما غوا وما یانتقان الحوا انہو وائلہ وحیو یوہا میں زبان نبوتوں عادت دے رہا مرو ابا بکر فالیو صلی بن عاد ابو بکر نو کہہ دے ہو کیونکہ میرے بعد اگر مسلح تے حق بند آئے تے ابو بکر دا بند آئے آئیے تی جی دلیل غور کر دے جانا میں قربان جانا بیماری دیاں شد تاپڑ گئی آنے اے حدیث دا ترجمہ تجھی آپ کم ہے میں لفظ دا ترجمہ دسنا ہے مطلب تجھی آپ دسنا ہے حضرت ایسا صدیقہ طیبہ طاہرہ آبدا زاہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت دیا راویہ میں مسلم دے اندر حدیث موجود ہے ان ایسا تا رضی اللہ عنہ کالت کال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مرزئی او دے ہی لے ابی بکرن باکا و خاکا حتیٰ اکتبہ کتابا و انی اخاف ایتمنہ متمنن و یکول قائل آنا اولا و یعب اللہ والمومن اللہ باکر سادہ دے ترجمہ میں کرنا ہے مطلب تجھی دسنا ہے امی جی ایسا فرمانے مسلم دے صحیح حدیث ہے امی جی ایسا فرمان دیا آمینہ دے اللہ لے مرض الموت دے اندر منو آکھے ہے اے ایسا ابو بکرنو بلاو ایسا او دے ہی لے ابی بکرن نہیں ایسا بولو ابو بکرنو بلاو کیڑا ابو بکر اب آکے جڑا تیرا ابوے تیرا ابوے وآخا کے نال اپنے بیرنو ہی بلا لے دوما نو بلاو حتیٰ اکتوبہ کتابا حتیٰ کہ میں انہا نو وسیعت لکھ دیا حتیٰ کہ انہا نو میں کچھ لکھ کے دینا چاہنا اللہ اللہ فائنی اخافو آئیا تمنا متمنن حدیث دے الفاظ نے آقا فرما دینے بے سک میں ڈاو ناما میرے بعد کوئی تمنا کرنے والا تمنا کرے گا میرے بعد کوئی تمنا کرنے والا تمنا کرے گا وایا کولو کائلون تے کوئی کین والا کہ سکدا ہے آنا اولا میں سب تو اگیا میں سب تو آلا میں سب تو بہتر لفظاتیں گھور کرنا فرما دینے فائنی اخافو آئیا تمنا متمنن سادہ ترجمہ انی اخافو فائنی بے شک میں ڈاونا ما آئیا تمنا متمنن کہ تمنا کرنے والا تمنا کرے گا وکالا ویقولو کائلون آنا اولا کہن والا کہے گا میں زیادہ حق دارا میں زیادہ بہترا میں زیادہ افضلا میں زیادہ گیا تے آکا فرما دینے ویعب اللہ والمومنون تے اللہ بھی انکار کردائے تے مومن بھی انکار کردیں ویعب اللہ والمومنون اللہ بھی انکار کردائے تے مومن بھی یعنی اللہ بھی نہیں ماندہ تے مومن بھی نہیں ماندے اِلَّا عَبَا بَقَرِنْ سَوَائِ عَبُو بَقَرْ دَ ایدہ ترزمہ ہون کی بنے گا کی مفہوم کر جو کہ میں نہیں کرتا تو ہندے ہندے چھڑے فرمایا ہوا اِلَّا عَبَا اللَّهُ وَالْمُومِنُونَ اِلَّا عَبَا بَقَرِنْ فرمایا اللہ بھی نہیں ماندہ مومن بھی نہیں ماندے ابو بقر تو علاوہ یعنی پتائے چلے آئے فرمایا میرے بعد اگر خلافت دا منصب ملنا چاہیے تے ابو بقر نو ملنا چاہیے اللہ اللہ آؤ ذرا آگے چلیے آمینہ دے اللہ علیہ السلام دنیا تو چلے گا اور نہ تے نو دسا کمیں ملنا تے کیوں ملنا چاہیے آئے آقا دنیا تو تجریف لے گیا نے حالات وگڑ گیا نے اور جناب بڑے بڑے سیابا جلیل قدر موجود نے اللہ کا سمالیا نہیں جاندہ حتاکہ عمر نے تلوارہ کڑ لئی آنے اڑا کہہ گا آمینہ دے لال دنیا تو چلے گا نے میں قتل کر دے آنگا سیابا نے ہوش کھو دی تے نے مدینہ دا رنگی بدل گئے آئے سیابا بپھرے تھے پکھرے پھر دے نے کنے آکے کٹھیاں کی تے ابو بکر آئے نے آکے نبی دی پہ سانی تے بوسا دیتا ہے یہ میں کہنا ابو بکر نہیں رب نے ممبر تے چڑھا دیتا ہے ابو بکر اینا نو نبی دے بعد کٹھیاں کر سکنا ہے تے تو کر سکنا ہے امم آبادو امم آبادو من کا نمینکو میں یعبد محمدن و امم محمدن کا دمار و من کا نمینکو میں یعبد اللہ و این اللہ حیو اللہ یمود ماں و ماں محمدن اللہ رسول قد خلات من قبلی رسول افا اممات او کتیلن کلبتو اللہ آکاں بے کم اللہ ترجمہ پھر کدی سے ہی گھر گھل میں کرنا چاہنا اگر بکرے سے آپا نو جمع کیتا ہے آمینہ دے لال دے بات توفیق آبو بکر نو ملی ہے ارے کون آبو بکر ہے آمینہ دے لال عظمتہ بیان کر دے آبو بکر دی یہاں دینے آبو بکر نفل جنہ میرا آبو بکر جنتی ہے اور آؤ بڑی پیاری حدیث بیان کرنا چاننا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ شان اہل بیان کر دے آبو بکر نو گالیاں دینے والے منو ایداز آل عباس اہل بیان ہے نیکے نہیں اہل عباس اہل بیان نے میرا کی دائے آل عباس اہل بیان نے اہل بیان دا فرد اللہ کین دائے حضرت عباس دا پتر کین دائے قال رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم یا دخل الجنت رجل لا یبگا لا یبگا فی الجنہ اہل دارن ولا غرفتن اللہ قالو مرحبا مرحبا ایلینا ایلینا فقال رسول اللہ اجل آنتا ہوا یا ابا بکر تبرانی دی عدیز ہے آقا علیہ السلام تشریف فرمانے سے آپا دا جمگٹ ہے آقا فرمانے نے جنت اندر ایک بندہ داخل ہوئے گا جنت اندر کوئی کار ایسا نہیں کوئی بالا کھانا ایسا نہیں کوئی کار ایسا نہیں رسول بندے نوں آواز مار کے کہا گا سرکار ایدھر آجاؤ سادے اللہ آجاؤ سارے کرا لے کہنگے ایدھر آو سادے اللہ سادے وال بیٹھو ہر گالا کھانے آلا ایدھر آ کے بیٹھو ایدھر آو سادے وال آو تے حضرت ابو بکر صدیق پتا کیا اندھر نے ماترہ حادر راج الفیض آلیکل یوں سونے آ اس دن تے اس بندے دی کیا ہی بات ہوئے گی ابو بکر آنڈے نے سونے آ وہ اس دن اس بندے دی کیا ہی بات ہوئے گی ہزیانے ہیں نا بندے ٹاوٹ ٹپا ہوئی کیا بات ہے بہی ابو بکر آنڈے نے سونے ہو وہ اس دن اس بندے دی اور بول لو دے صحیح کیا ہی بات ہوئے گی آقا فرماندے نے ابو بکر آنتا ہوا یا ابا بکر ابو بکر ہو بندہ بھی تے تو ہی ہوئیں گا ابو بکر آنڈے نے سونے ہو اس بندے دی کیا ہی بات ہوئے گی آقا فرما دے نے ابو بکر و بندہ تو ہی ہوئے گا اے علیہ عباس کو لے سنیے میں سیدنا علی دی زبانی گل کرنا چاننا علی آن دے نے میں جگان دے پیر دے نالا عزت اللہ ابو بکر و عمر اچانک ہی نا ابو بکر بھی آئے تھے کچھ ہی بولو عمر بھی آئے آقا فرما دے نے حازان سیدہ قہولی اہل الجنہ من الاولین والآخرین والآخرین اللہ النبیین والمرزلین یا علی لا تخبرو حا باند کار دے حضرت علی نوں جگان دے پیر نے فرمایا اے علی اچانک ابو بکر دے عمر آئے نا فرمایا اے دو میں بندے نے آدم علیہ السلام تو لے کے قیامت تک نبی تے پیغمبر کر دے ہو باقی جنہیں 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 بڑے جانگے سارے ہاں تے سردار اے دو چودری ہونگے اے دو چودری فرمایا یا علی لا تخبرو حما علی اینا نونا دسی مطلب اے گال علی میں تینو دسی ہے اے گال علی میں سمجھے ہو کہ کوئی نہ علی اینا دا مقام میں میں تینو دسی ہے لا تخبرو حما تو اینا نونا دسی ہے میں تینو دسی ہے اللہ کو لو دعا کرو اللہ ابو بکر صدیق دی عظمت سمجھن دی توفیق عطا فرم بڑا لمبا مضمون ابو بکر دی شام بیچے قرآن کی میں بول دا ہے نبی تو بعد ابو بکر نے امت نو جگہ جگہ کہ میں نبی دے نقشے قدمتے چلایا ہے لیکن انشاءاللہ پھر موقع ملے آگے جا کے اگلے سال اگلا مضمون لے کے آمانگا اللہ کو لو دعا ہے رب العالمین جو سنیا سنائے اللہ عمل دی توفیق عطا فرم